جیسے ہم کو معلوم ہے کہ پیدان سباہ کا یہ سیشن بجٹ سیشن اس بار دوزار تیس شو بیس کا جو بجٹ ہے اس کے لیے اس سطر کو بلائے گیا تھا لگتار یہ سطر جو ہے بیس فروری سے اور بائیس مارچ یہ چلا ہے لیکن لگاتار اتنا سمجھ نہیں چلا اس میں بیچ میں ہمیں اکیس دن کی ایک بریک بھی ہم نے دیا اور اس بریک میں جو کمیٹیز تھی الگ لگ پکشوں کو لے کر کے بجٹ کو لے کر جو کمیٹیز بنائی گئی تھی انہوں نے اپنی میٹنگز کی اور بعد میں ریپورٹس جو ہیں وہ بھی پرستود کی ہیں تو یہ سارا سطر آج اس کا سوابت ہو رہا ہے سب سے پہلے تو میں آج ہندو نوورش بکرمی سمبھا دوزار اسی آج چیتر شکرم ایکم ہے آج نوورش کا پراثم دن ہے تو اس پر میں آپ کے مادیم سے آپ کو سب کو حریانہ کی پوری جنتہ کو بہت 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 ہے اور بہت بہت شکرم کامنا دینا چاہتا ہوں اسی پرکاز جسا ہم کو معلوم ہے کہ آج وشو جلدیوس بھی ہے ورڈ وارٹر ڈے تو وشو جلدیوس کے ناتے بھی ہم لوگوں نے بدانسما بھی اس کی چکتہ کی ہے اور جیسا ہمارا آپ فکس ہے کہ دور درشتی کو دھان میں رکھتے ہوئے آنے والی پیڑیوں کو جل کی اپلپتہ ہو اور ورتبان جو جل ہمارے پراؤں پراؤں ہے اس کا بھی جو پروندن ہے وہ ٹھیک ہو ہم نے بہت سے کام اس سمیں کیے ہیں اس آج کے افسر پر میں آپ کے مادیم سے جانتا کو ایک سنکلپ لینے کے لئے کہوں گا کہ جلد کا ٹھیک وطن ہو ٹھیک اپیوگ ہو دور پہوں نہ ہو اور جو ہمارا ٹریٹڈ وارٹر ہے اس کا استعمال کرنے کے لئے بھی وہ آگے آئیں مایکرو ایگریشن اس کے جو پرجٹس ہیں اس میں آگے بڑھیں تاکہ ہمارے جمین کے اندر کا جو پانی ہے جو ہم ایکسٹیکٹ کر رہے ہیں اس میں بھی ہم کمی لاسکے تو جل کل ملا کر کے ہمارا کل ہے اس لیے اس پر بھی ہم سب لوگ مل کر کے سیوگ کے ساتھ اس وشعہ پر بھی ضرور چنتن کریں ہماری سرکار کا جیسے یہ نوہا بجٹ چوتھا بجٹ اس سطر کا تھا جو ویت منتری کے ناتے میں نے پیش کیا ہے پل اس بجٹ میں پیتالیس جنٹے کام ہوا گورنر مہدہ کے ایڈریس کے اوپر بھی چرچہ کر کے دھنیوہ دیگاپن کیا گیا سب ویدھائیکوں نے اپنے پردیش کی اپنے اپنے ایدان سباکشتروں کی کچھ مانگ ہیں کچھ ڈیمانڈ سے کچھ سمسیہ ہیں وہ سب اٹھائی ہیں سب نوٹ کر لیا گیا ہیں کچھ خاص واشن بھی دیا گیا ہے اور اگلے ورش میں جو جو باتیں بڑیا ڈنگ سے ان کی ڈیمانڈ کے حساب سے کرنے والی ہوں گی ان کو پورا کریں گے اس بجٹ میں کل سات ادھنیم بھی رکھے گئے چھے ادھنیم پارت ہوئے ایک ادھنیم کو واپس لیا گیا ان چھے میں دو تو بجٹ سے ہی سمبن دیت تھے ہریاناوین یوگ سنخیہ ایک اور ہریاناوین یوگ سنخیہ دو پھر نگری اکشتر جو بکار سیم نیم سنشودن ویدیعک یہ پارت کیا گیا پنڈت لکھمی چند راجے پردرشن اور درشکلا وشیو ویدیعالے سوپوا اس میں بھی بہت چھوٹا ہی ایک سنشودن تھا کہ نام میں پنڈت لکھمی چند کی جگہ دادا لکھمی چند ایسا کر کے سنشودن کیا گیا اس نام میں ہریاناوین یوگ سنشودن ویدیعک اس میں بھی ایک پرادھان کیا ہے کہ جو ایڈیڈ سکول تھے ان کے سب ہی جتنے ادھاپک ان کو پہلے ہی ہم نے ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے سرکاری ادھاپکوں کے ساتھ ہی ماتر چھبیس ادھاپک ایسے بچے تھے جو پرائیوٹ سکولوں میں جن کی آن سے ایڈ جا رہی تھی لیکن آگے کیونکہ کئی ورشوں سے اب یہ ایڈیڈ سکول کا سلسلہ بندسہ ہے پرائیوٹ کوئی اس میں نئے ایڈیڈ سکول نہیں آ رہے ہیں تو آگے اس پراؤدھان کو بھی ختم کر دیا ہے کہ اب چونکہ ہریاناوین سکولوں کے سنکھیا پریابت ہے اور اس ناتے سب ایڈیڈ سکولوں کی ضرورت جو انیس سو پچانویں چھانویں محسوس کی گئی تھی اب ان کی آفشتہ نہیں ہے تو اس کو اس میں delete کیا ہے اسی پرکار یہ ہو گیا اسی پرکار ہریانا سنگٹھت اپراد نینترن ویدھی ہے جو آج ہی پارت کیا ہے اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ پردیش میں جب بھی کبھی ایسی گھٹنا ہے اپراد کی جو خاص کر کے سنگٹھت گروہ اپراد میں سکری ہو جاتے ہیں تو ان کو ٹھیک سے کنٹرول کرنے کے لیے کابو کرنے کے لیے پولیس کو کس وشیش تاکت دیے دی جاتی ہے اسے پہلے آج سے تیس ورش پہلے 1999 میں مہاراستر نے جو مکوکہ نام کا ایک ایک ایکٹ بنایا تھا اسی ترج پر بہت سے پردیش اس کو اڈاپٹ کر چکے ہیں جیسے گجرات نے دلی نے اتر پردیش نے تو ایسے کچھ پردیشوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اسی پرکار ہمیں ہریانا میں محسوس ہوا کہ یہاں جو بڑھتا ہوا اپراد ہے خاص کر کے دلی کے آس پاس ایک ایسے گروہ یہ پنپنے لگ گئے تھے جن کے اپراد بڑھ رہے تھے لگاتار ان کے اوپر تھوڑا سا اور کنٹرول زیادہ کیا جائے تو اس ایکٹ کو ہر کوکہ نام سے یہ ایکٹ ہمارا رہے گا اس کو پارد کیا ہے ویسے اس سے پہلے ہی بھی پارد کر چکے ہیں پریزنٹ ایسنٹ کے لیے جب اس کو بھیجا گیا تھا تو کچھ اوبجیکشنز میں لگ کے آئے تھے ان اوبجیکشنز کو ہٹا کر کے اور نئے سرے سے اور اس کو پارد کر کے پھر سے یہ پریزنٹ ایسنٹ کے لیے جائے گا لیکن بہت جلدی میں سمجھتا ہوں وہاں سے پارد ہوگا کیونکہ سارے اوبجیکشنز کے ہم نے سمات کر دیئے ہیں ایک ایکٹ پریانہ نگر نگم سنشوہ دنویدھیک دوزار تیس اس میں کچھ شبداولی میں تھوڑا انتر رہ گیا تھا لیکن اس کو سپس کرنے کے لیے اس میں سمیں اور چاہیئے تھا اس کو بھی ایک بار اڑھا کیا ہے اگلے سیشن میں اس کو لے کر کے آئیں گے گیارہ دھیانہ اکشن پرستاو جن پر چرچہ ہوئی کاراتمہ چرچہ ہوئی تین وشیہوں پر یہ سب تھے جس میں پراکرپک آپدہ سے فصلیں خراب ہونے پر کشانوں کو معاوضہ دینے کی بات تھی کرکھوڈا مٹینڈو روڈ سونی پر پستیت آستھائی گودام میں برابدہ شراب کے جو سٹاک کی چوری کا ایسی ایٹی کا محاملہ اس کے اوپر بھی ایک دھانہ کا پرستاو تھا اور ایسی سیکٹروں میں چار مجلہ بھونوں کا نرمان جس کے بارے میں پہلے بھی امپاریت کر چکے اس کو بند کر چکے ہیں تو اس پر بھی ایک کرچہ تھی ابھیر ویدھائکوں نے کل دو سو چالیس پرشن پوچھے جس میں ایک سو انیس سٹارڈ تھے اور ایک سو ایک سٹارڈ تھے ایسے دو سو چالیس پرشنوں کا اتر یہ بھی وہاں دیا گیا سرکار کیور سے آٹھ سمیتیاں جو بنائی گئی تھی اس میں چوہتر ویدھائک شامل کیے گئے تھے جو سبھی پائٹیوں کے اس میں ویدھائک تھے وہ شامل تھے انہوں نے بھی اپنے ریپورٹ ان سمیتیوں کے ریپورٹ جو ہے وہ ویچار ورش کے لیے دی ہیں ان کے جو بھاریت سجھاو ہوں گے ان سب کو اگلا جو ورش ہے اس بجٹ کے انترگت وہ سارے کا ویش ہے ان میں سمجھ دیتے ہوئے ویوہاں کے انترگت جو آئیں گے اس کا ہم ایک پرکار سے سمادھان کرنے ہی کوشش کریں گے ایک سرکاری سنکلپ اس سے پہلے میں ویدھان سبا کے بارے میں ہی چرچہ اور ہے وہ میں کرتا ہوں کل سات سو سجھاو پرابت ہوئے تھے جو سٹیک ہولڈر سے ہیں ویدھائک سانسے دو سمیت اس میں سے اڑ سٹ سجھاو بجٹ میں شامل کیے گئے کچھ سجھاو دبل تھے اس لئے دبلن کر کے ویسے سات سو سے کم ہو جاتے ہیں لیکن اس میں جو ویشوں کے انسار 68 سجھاو جو ہے اس میں شامل کیے گئے اور جیسا پچھلی بار بھی ہم نے سارا ویدھان سبا کا جو کاروائی ہے وہ آئی ٹی اورنٹیڈ نیوہ کے مادہم سے کی تھی اس بار اور سرل طریقے سے ویدھائکو نے اس کو سمجھا ہے اور ادھیکانس جو کاروائی ہے وہ اس بار پیپرلیس ہوئی ہے اور اس کے لئے ہم نے ایک ٹیبلیٹ جو ہے وہ اپلک کرایا ہوا بجٹ بھی اس بار سارا ٹیبلیٹ میں تھا پرشنوں پرشنوں کے اتر ساری کاروائی اس ٹیبلیٹ کے مادہم سے ہوئی بجٹ کا آج سمافتی کا دن تو میں آج سبھی ان مانو بھاو کو دھنیوہ دینا چاہتا ہوں جنہوں نے بجٹ کو سفر زنچالن کے لئے چاہے پھر ہمارے ویدھائک ہیں ہمارے دیکشمہود ہیں ہمارے پیدانسوا کے ادھیکاری کرنچاری اتھوہ میڈیا کے لوگوں کا بھی میں دھنیوہ دھنیوہ دھرور کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی سیوگ کیا ہے اور اس بجٹ کو سفر کرنے کے لئے سب کی سمرتن کی آوشکتہ ہوتی ہے تو اس پرکار سے آپ سب لوگوں نے اس کا سیوگ کی آپ کا بہت بہت شکری میں دھنیوہ دھنیوہ دھتا ہوں اور ایک ویشہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کی چرچہ میں بعد میں کروں گا وہ سرکاری سنکلپ ہے سرکاری سنکلپ میں ہم کو دھان میں ہوگا کہ ہمارچل پردیس سرکار نے ابھی کچھ دن پور ایک آرڈیننس جاری کیا اور اس آرڈیننس میں انہوں نے جو وہاں پر پانی چاہے وہ ندیوں میں بہتا ہے چاہے وہاں جہاں انہوں نے بجلی کے سہندر لگایا ہوئے ہیں وہاں سے پانی نکلتا ہے تو پانی سامنے دیا میدانی علاقوں میں ہی آتا ہے پنجاب ہو ہریانہ ہو راجستان ہو دلی ہو تو ایسا پانی کے اس ایکزٹ پر انہوں نے ایک ٹریکس لگایا ایک سیس لگایا ہے اور وہ سیس جو ہے کل ملا کر وہ پانی کا جو پیوک کریں گے ان کو دے ہوگا بارہ سو کروڑ روپے کا وہ سیس انہوں نے لگایا ہے جس میں تین سو چھتیس کروڑ یہ ہریانہ کے اسے میں آئے گا تو ہم نے اس کے لیے بلکل منہ کیا کہ یہ جو انٹرنیس جو ایک انٹر سٹیٹ سمجھوتے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی سٹیٹ ون سائیڈیڈ ایسا کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے اس لیے ہم اس ان کے آرڈینس کی ہم نہ کو نکارتے ہیں اور اس کے لیے ہر سرکار کو بھی اپیل کی ہے کہ اپنے پربھاو کا استعمال کرتے ہوئے یہ جو آرڈینس ہے اس کو واپس کرایا جا جس کا پربھاو دوسرے راجعوں پر نہ پڑے کوئی بھی ایسا آرڈینس وہ اپنے ہاں اپنے سازنوں کو سازنوں کو بڑھانے کے لیے جس کا پربھاو کے ہمارچل پر پڑتا ہے تو ہمیں کوئی آپ پتے نہیں لیکن جس کا پربھاو دوسرے پردیشوں پر پڑتا ہے ہریانہ جس سے تین سو چھتیس کلوڑ روپے کا بھار ہم آتھرک تو اٹھائیں گے اس کا کوئی کارن نہیں ہے تو اس کا بھی ہم نے ویرود کیا ہے اور اس سرچارج کو واپس لینے کے لیے ہمارچل سرکار کو بھی اپیل کی ہے اور کنر سرکار کو بھی انویدن کیا ہے کہ وہ اپنے استعمال اپنے پربھاو کا استعمال کر کے اور اس آرڈنس کو واپس کرائے اتنے کل منا کر کے ان گنوں میں سارے وشے آپ کے سامنے آئے ہیں یہ ہم نے صدن کے ستر کے ناتے رکھے ہیں اور میں اب کہوں گا کہ یہ ہمارا دوزار بائیس سیس کا ورش سماپتی پر ہے چند دنوں میں ہی دوزار تیس چوبیس کا اب ایک اپریل سے جو ستر شروع ہوگا وہ ورش ہمارا ہر دشتر سے اچھا نکلے اور آپ کے لئے بھی شکام نہ کرتا ہوں کہ آپ اس اگلے ورش میں ساماج ایک جو دائیت تو آپ کا ہے اس کو آپ نے بہاتے رہیں ہمارا سمرتن کریں ویروض کریں لیکن ساماج کا حیث ضرور چاہیے یہ ہماری منشاہ ہے بہت بہت دنے والا دیکھئے انہوں نے ویروض نہیں کیا ہے بلکہ میں نے ایک پرشن تھوڑا پوچھ لیا تھا ایک کانگریس کے سممانی اس حدثے سے تھوڑا اس سے انراضی بھی ہوئے یہ جو بھی organized crime کے گروہ ہیں ان کے اوپر کابو کرنا چاہیے اس گنجہ کسنا چاہیے لیکن کئی بار ویروض کے لئے ویروض کیا جاتا ہے ویبخش کے ان کا اپنا کام کرنے کا طریقہ رہتا ہے کچھ جگیا سائیں ہوتی ہیں کہ اس کا کیسے ہوگا اس کا کیسے ہوگا یہ بھی حیثتو تھا کہ اس کے کارنے سے کوئی سامانے وقتی وہ اس میں نہ فس جائے لیکن بہت سیف گارڈ اس کے اندر رکھے گئے ہیں کوئی بھی وقتی جو اس پرکار کا دوشی نہیں ہوگا اس کے اوپر اس کا کوئی پروحاب نہیں ہوگا لیکن ہاں کئی بار سامانے ایکٹ کے کارنے سے بڑے دوشی بھی اس میں سے باہر نکل جاتے ہیں بچ جاتے ہیں کوٹ کے پریو میں سے یا پولس کی ایکشن میں سے اب اس ایکٹ میں اس پرکار کا کوئی دوشی کم سے کم ان جو پرانے جو سامانے قانون ہیں ان میں جو تو کچھ ایسی دھرائیں اپرابد ہوتی ہیں جس کا لاب لے کر کہ وہ چھوٹتے ہیں وہ اس میں نہیں چھوٹ پائے گیا اس میں تو اگر کوئی وقتی دو بار کا اپراد ہی ایسا پہلے اپراد کر کے اور کوٹ سنگیان اس کا لے چکا ہے اور وہ چارشیٹڈ ہو چکا ہے اور وہ کسی ایسے سنڈیکیٹ میں آتا ہے اور وہاں اس کا مانو جانکاری ملتی ہے تو وہ ضرور اس کے ایکٹ کے اندر آئے گا اور اس ایکٹ کی پرمیشن ڈی آئی جی سے لینی پڑے گی ڈی آئی جی کی سہمتی سے ہی اس کے اوپر ایف آئیر لکھی جا سکتی ہے اس میں جو کنفیشن ہے کنفیشن بھی ایس پی کے سامنے ویڈیو گرافی کر کے جو کنفیشن ہوگی وہی مانی جائے گی اور اس کو بھی ترنت جو مجسٹیٹ ہے کن سا مجسٹیٹ ہوتا ہے جوڈیشل مجسٹیٹ ان کے سامنے ترنت اس کو پیش کرنا ہوگا تاکہ جوڈیشن مجسٹیٹ بھی بعد میں اپنے آپ کو یعنی اس میں کنفیشن کر سکے کہ ہاں یہ اس نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس پرکار سے سیف گارڈ لیے گئے ہیں لیکن اس سیف گارڈ کو یعنی بناتے سمیں جھانی یہ رکھا گیا ہے کہ ایسا جو بڑھتا ہوا اپراد کیونکہ ہم کو معلوم ہے بہت اپرادیاں بڑھ رہا ہے کئی تو ہمارے بدھائکوں کو بھی رنسوم کی کالز یہ آئی ہے ہمارے یہاں دلی کے اردگرد کیونکہ دلی میں یہ ایکٹ لاغو ہے وہاں سے ڈر لگتا ہے یو پی میں یہ لاغو ہے ہمارے یہاں لاغو نہیں ہے تو بہت اکس سے ایسے بھی اپراد وہاں ہونے کے بعد یہاں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اور سنیوں گوش دلی اور ہریانہ ایک سانجا بارٹر ہے ہریانہ میں دلی میں پنجاب میں جو گتیویدیاں ہو رہی ہیں وہاں سے بھی بہت سے لوگ ہریانہ کے اندر لنک بنا کر کے اور وہاں پہنچ جاتے ہیں بہت سے ایسے جس کو کہنا چیئے کہ راست ویروضی گتیویدیوں میں بھی اتنکوادی گتیویدیوں میں بھی یا جو تذکر ہیں کاش کر کے ڈرگز کے ان کے ساتھ بھی شامل ہو کر کے بڑے بڑے اپراد کرتے ہیں یہ جو بڑے گینگ بڑے اپراد ہیں ان کا دائرہ ان کا ویار جب کچھ پکڑا جاتا تب ہی پتا لگتا اپنے آتھا تو اتنا اپنے آپ کو سرکشت مار کر کے کرتے ہیں جس کا مقابلہ کرنا کئی بار پولیس کے لیے آسان نہیں ہوتا اب یہ پولیس کو سپیشل پاور ٹھیک ہے اس کو ہم پاس کرنے کے لیے سے یوگ کریں گے ایک مانگ تھی کہ بھی اس کو کمیٹی کو سیلیکٹ کمیٹی کو دے دیا جائے چونکہ یہ دو بار پہلے بھی بلی پارت ہو چکا ہے ہمارے ہاں ہی ہوا ہے دو بار پیزرین پیسنٹ کے لیے جا چکا ہے دونوں بار جو مائنر جو سنشوذر کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے اس لیے ہم کر چکے ہیں اس لیے اس لیے اور زیادہ ڈیلے کرنے کا کارن نہیں ہے ترنت پہستہ پارک کرنے کے لیے اور اس بات کے لیے سہمتی بن کر بے پارک کریں جو ان کے اوبجیکشنز تھے ہم نے کہا آپ اوبجیکشنز بتائیے وہ بار بار سی اے جی کی ریپورٹ کی بات کرتے ہیں سی اے جی کی ریپورٹ تو جو ہمارا یہاں کا ابھی تک کیا ہوا کام ہے اسی کے حساب سے وہ لکھتے ہیں شب داولی میں چھوٹی بڑی بات کے انتر ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں بجٹ کے کتاب میں کوئی ایک شب کم لکھایا یا کئی بار وہ ملا دیتے ہیں دو دو چیزوں کو کٹھا ایک سان پر لکھتے ہیں تو اس میں سے کچھ کنفویزن جو ان کے ہوں گے وہ جیسا لکھ کے دیں گے ہم ان کے کنفویزن کو دور کریں گے باقی ہمارے ہاں کسی پرگار کی کوئی دکت نہیں ہے جتنے پیرامیٹرز رائٹ فرم two zero zero four ہم نے نکالے ہیں سب پرامیٹرز میں دوزار تیس چوویس کا بجٹ یہ ایک پرکار سے بھاری پڑتا ابھی پڑتا ہے چاہے ہماری ڈی ایس جی ڈی پی ہو جی ایس ڈی پی سٹیٹ جی ایس ڈی پی جی ایس ڈی پی ہو چاہے ہماری پرتیوکتی آئے کی بات ہو چاہے ہمارا ٹیکس کلیکشن ہو چاہے ہمارا خرچ ہو چاہے ہماری آمدن ہو ہم ہر چیز میں آج دیش کے بہت سے جو اچھے پرانتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس لئے کسی پرکار کی کوئی سمسیہ نہیں ہے تو ہم اور آگے اسی پرکار سے بڑھیں گے ہم دیش میں جو ہمارا جی ایس ڈی کلیکشن ہے پر کائپٹا اس میں بڑے راجیوں میں ہم نمبر ون ہیں اسی پرکار جو ہمارا جی ڈی پی ہے سٹیٹ کا اس میں ہم نمبر ون ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ دخشاتی ہیں کہ ہمارے اور جہاں تک کرس کی بات ہے سٹیٹ ڈیٹ کی بات ہے اس میں بھی ہم جو ویدن پیرامیٹرز ہے تیتیس پرسنٹ allowed ہے ابھی بھی ہم پچیس شبیس پرسنٹ کے اندر ہے ہم کہیں بھی اس کو توڑ کر کے آگے نہیں نکلے ہیں اس لئے ان کی شنکاہیں کوئی ہیں اس کو لکھت میں ہم ٹھیک کریں گے دوٹا ہے دیکھیں یہ ویش ہے ویسے تو جتنا بہت زیادہ اس کی گریوٹی سٹارٹنگ میں تھی انیس سو سنتالیس کے پرنت بات بہت سالوں تک ہم نے بھی سنے یہ شبد اور کاس کر کے گرامین کشیتر میں زیادہ تھے شہروں میں کم تھے اب شہروں میں پرائے پرائے اسبابت ہو گئے ہیں گرامین کشیتر میں بھی کوئی پرانے لوگ کئی بیٹھے ہوں گے تھوڑے بہت اس کا پرچن چلتا ہے نئی آبادی میں نئے لوگوں میں اس پرگار کا نہیں ہے اس لئے سجھاؤت دینے والدہ دیئے ہیں لیکن ہم اس کا بیچار کریں گے کہ اس کے اوپر کوئی پرتیبند لگانا ٹھیک ہے یا ویسے ہی لوگوں کو سمجھانا پیل کرنا ٹھیک ہے ایک سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ آخس واپس میں مل کر کے رہنا پورے سماجنے اور اب تو ہم حریانوی سناتے سے اپنے آپ کو حریانوی کے سب لوگ ماننے لگے ہیں جو لوگ پہلے پنجابی نون پنجابی حریانوی نون حریانوی اس کے اندر کئی پرکار کرتے تھے لیکن آپ کو دھیانوی ہوگا دو دار چودہ میں ہم نے ایک مہیم لی کہ سب لوگوں کو اپنے آپ کو حریانوی کہنا چاہیے تو اس لیے ہم حریانوی کے ہیں حریانوی پیدا ہوگئے جو حریانوی پیدا نہیں ہوئے تھے اس سمجھ سنتالیس سے پہلے کے سنتالیس کو آج پچھتر ورش ہو گئے ہیں پچھتر ورش میں بھی اب ان چیزوں کو پچھلی پیڑی کے ساتھ جوڑ کر کے کوئی بہت بڑا مجھے وقتیت روح سے تتنامیشہ لگتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر اس پرکار کی بات ہوگی ہاں اس سماج کے لیے اب شرنارتھی یا اس پرکار کے شبد کی بجائے پرشارتھی شبد یہ جوڑنا چاہیے کیونکہ وہ جو لوگ ادھر سے ماتر تین کپڑوں میں آئے آ کر کے محنت کی مزوری کی بہت اچھے اچھے اب شکشاہ کے ناتے سے آگے بڑھ گئے روزگار کے ناتے بڑھ گئے ادھر کے ناتے بڑھ گئے ایک سے اچھی جگہ پر ایسے سب لوگ پہنچے ہیں پرشارت کے مادم سے پہنچے ہیں اور یہ پرشارت جو کرنے کا سبہہ ہو ہے یہ نہ کہا ان میں بلکہ پورے حریانہ کے سماج میں پرشارت کرنے کی بہونا آنی چاہیے تاکہ سب مل کر کے حریانہ پردیش کو آگے بڑھا سکے انتر رہا ہے انتر میں نے صدر میں بھی ذکار کیا ہے کہ ہمارا جو دو سال کا کووڑ کا سمیہ تھا اس کووڑ کے سمیہ کے کارن سے ہم کو ایک سیٹ بیک لگا تھا اس سیٹ بیک کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم نے پچھلے سال میں کافی اس گیپس کو پورا کرنے کوشش کی ہے خاص کر کے جو بھرتیاں ہماری رک گئی تھی وہ بھرتیاں ہم نے پچھلے سالوں میں بھی کی ہیں یعنی ان دو سالوں میں بھرتی کم ہو اس سے پہلے ہماری پریاب تھی پچھلے پانچ سال میں اب لگاتار ہماری گروپ سی کی ڈی کی اور ایچ پی سی کی جو بھرتیاں ہیں وہ سب اس کے ایڈائزمنٹ ہو گئے ہیں سیٹی کا ایکزام ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ پچاس زار سے زیادہ بھرتیاں اگلے تین چار چھے منے میں ہو جائیں گی تو ہماری مین پاور پوری ہوگی بجٹ کی کمی نہیں ہے بجٹ کا ٹھیک یوٹلائزشن ہماری جو جو بھی نیچے مین پاور جتنی زیادہ ہوگی اتنا اس کا یوز ہوگا وہ اس ورش میں سارا ٹھیک ہو جائے گا جہاں کمیاں ہیں اس کو ہم دیکھ کریں گے یہ منہ سدن میں بھی شکار کیا ہے دیکھیں کوئی بھی گتیویدی کسی بھی پرانت میں خاص کر کے آس پاس پرانتوں میں ہوتی ہے یا اپنے پرانت میں ہوتی ہے ان سب چیزوں کے لیے ہماری پورسز الیٹ ہیں کہیں کسی پرکار کی کوئی بات نئی دھیان میں آتی ہے تو ہماری جو پورسز ہیں ہمیشہ اسطرق رہتی ہیں اس لیے کوئی نئی بات اگر آئے گی تو ضرور ہماری جو اجنسیز اس پر ویچار کریں گی اور پینک نہ ہو لیکن کوئی بات اگر ہوتی ہے تو اس کے گارے نئی دلائی نہ رہ جائے تو ان سب باتوں میں جو راستہ ہے ہماری جنسیز لیتے ہیں سب برشتہ چار انیمتہ کے معاملے کو لے کر کے شرچہ دیکھنے کے لیے بلی صدق ہے یہ بھی کہا گیا کہ جو ہریانہ کارڈر کے آئی ایس افتر نہیں ہے وہ باہر سے آتے ہیں وہ انہیں لے کر کہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ سب یہ سب انڈیوڈیڈوال کیسز ہوتے ہیں وہ کسی کے اوپر ہم ماتھے پر موٹ دے کہ یہ سٹیٹ کا ہے یہاں کا ہے وہاں کا ہے خاص کر کے یہ جو All India Services ہیں یہ کسی ایک پردیش کے نہیں ہوتی ہیں All India Services میں تو کوئی ہریانہ کے ہریانہ میں تو بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں باقی تو تقریب باہر کے ہی لوگ ہوتے ہیں ہاں in between کئی بار tenure میں کچھ لوگ باہر سا ہی آتے ہیں یہاں سے بھی باہر جاتے ہیں ہمارے اپنے پردیش کے ہی بہت لوگ چندگر میں گئے ہوئے ہیں کہیں دوسرے پردیشوں میں دلی میں سرجگہ گئے ہوئے ہیں یہ intermixing of All India Services یہ ایک سامانے بات ہے اس کو لے کر کے کوئی ہم برگی کرن کریں کہ یہ ہریانہ کے لوگ یہ کرتے ہیں باہر کے لوگ یہ کرتے ہیں ایک معاملہ میں فریضہ باد اب کوئی شکایت آئے کہ تو چر کریں کوئی شکایت آئے کہ تو چر کریں دنے بات میں نے بتایا کمیٹی بنائی ہے وہ اپنے ریپورٹ دے گی تر کریں